یہ جی بہت لائٹ ہینڈ سے اب اسے ہم مکس کر لیں گے ہلکے سے کہ یہ سب چیزیں اس میں اچھے سے مکس ہو جائے یہ دیکھیں کتنا شاندار اور بہترین سا پلاو ریڈیو ہوا ہے تو بس مکس کر کے اور اسے ہم نکالتے ہیں اپنی ڈش میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں دیغی یقنی پلاو کی بہتی شاندار اور یونیک سی ریسپی ویسے اس سے پہلے بھی ہم نے کافی بریانی اور پلاو کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں بٹی بلکل ڈیفرینٹ ہے اور بہت یہ ہوشبودار مزیدار سا یہ دیغی پلاو ریڈیو ہوتا ہے بلکل دیغی سٹائل میں سے ہم بنائیں گے بہتی شاندار طریقے سے تو چلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہم نے ڈیڑھ کلو گوشت لے لیا ہے بڑے کا لیں مٹن لیں یا جو بھی آپ کو لینا ہو جس بھی کوالیٹی کا تو یہ ہم نے ڈیڑھ کلو بڑے کا گوشت لے لیا ہے یقنی کے لیے تو بہت اچھا اور بہت اچھی کوالیٹی کا گوشت ہے اچھا آپ کوشش کریں جب بھی آپ کوئی بھی نونویج بنائے گا فریش لیں گے تو جلدی گل جاتا ہے اور آپ کا کام بھی جلدی ہو جاتا ہے تو بلکل فریش ہے اور ہم نے اسے اچھے سے واش کر لیا ہے اب اس کی ہم یقنی تیار کریں گے تو ایک ہم نے بڑے سائز کا خوگر لے لیا ہے اور اس کے اندر ہم یہ ڈال دیں گے گوشت اس میں ہم نے بانگ بلی ہے اور ہڈیاں بلی ہے تو یہ مکس ہے گوشت ہمارے پاس یہ اس میں ہم ڈال دیں گے اچھا اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے ایک میڈیم سائز کی پیاز ہم نے لے لیا ہے اسے اچھی لیا ہے دو ہری میرچیں لے لیے اچھا ہے بہت زیادہ سپائسی ہری میرچ نہیں ہے ایک لسن کی ہم نے میڈیم سائز کی پوتھی لے لیے اور ہاف سے خلق نیمبو کا نیمبو کا اس طرح سے چکڑا لے لیا ہے تو یہ ہم اس میں ڈال دیں گے تو یہ سب چیزیں نیمبو، ہری میرچ اور پیاز ہم نے ڈال دیئے ہم نے 1 ڈیبل سپونن لے لیا ہے دھنیا سابت اور 1 ڈیبل سپون ہی ہم نے سونک لے لی ہے یہ اس میں ڈال دیں گے پوٹلے وغیرہ کچھ بنا کر نہیں ڈال رہے یہ سب چیزیں اس میں ڈال دیں گے اسے ہم اچھے سے بعد میں چھان لیں گے ڈال دیئے سالٹ ٹی سپون میں ڈال دیا ہے ٹی سپون میں ڈال دیا ہے ٹی سپون میں لیよ پانچ چھے ڈالی مرچے ڈال دیا ہے پانی پانی ڈال کل جائے پر پاستہ ڈالی لیگے ڈالی مرچے پانی پیسر 1.5 کلو گوشت میں ایک باٹل تقریباً ایک لیٹر پانی ہم نے اس میں ڈال دیا تو یہ ہم نے رکھ دیا ہے پریشر کوکر اور ایک دو وصل آنے کے بعد اسے ہم سلو ہیٹ پر پکائیں گے دیکھیں ہم نے لے لیا تھوڑا سا ہی مسالہ جو سپیشل مسالہ شیف وغیرہ ڈالتے ہیں جب وہ بڑی کونٹیٹی میں بناتے ہیں دیغو وغیرہ میں ایک چھوٹا سٹک دالچینی کا اور یہ ہم نے لے لیا ہے جائی فر یہ بہت صحب ہے یکی خیال سے کونٹیٹی میں لیا ہے اور یہ تھوڑا سا ہم نے لیا ہے جویتری تو جویتری جائی فر اور دلچینی اور یہ ہم نے لے لیا ہے چاہ سے پانچ چھوٹی لایچ ہریالی اب ان سب چیزوں کو ہم ڈال کے اس میں اور اسے کھوٹلیں گے یا آپ چاہیں تو گرائنڈنگ جار میں ڈال کے انہیں ان کا فائن پارڈر بنا سکتے ہیں تو بس یہ جتنا آپ سے ہو سکے اتنا اسے باریک کر لیں تو یہ جب ہم ڈالیں گے بریانی میں تو اس کا ایک الگ فلیور آئے گا اب اس کے ساتھ ہی ہم نے لے لی ہیں یہ چار میڈیم سائز کی پیاز تو دو پیاز تو جب ہم یقنی ڈالیں گے تب ڈالیں گے اور دو پیاز ہم فرائے کر کے رکھ لیں گے تو یہ دیکھیں یہ چھوٹے ہی سائز کی ہیں بہت زیادہ بڑی پیاز نہیں ہے تو یہ چار پیاز ہم اچھے سے سلائس میں کٹ کر کے رکھ لیں دیکھیں ہم نے یقنی کا پریشر کھوکر کھول لیا ہے اور گوشت ہمارا بہت اچھے سے گل گیا ہے تو یہ گوشت گل آنے میں مشکل سے سات سے آٹھ منٹ لگے ہوں گے اور گوشت آپ چیک کر لیں یہ دیکھیں بہت اچھے سے گل گیا ہے اور جو تھوڑی بہت قصر ہے وہ بھونتے میں چاول کے ساتھ ہو جائے گی اب ہم یقنی سے یہ گوشت الگ کر لیتے ہیں ساری بوٹی ہے اس میں سے نکال لیں اور یقنی ہم اچھے سے علاق ہوں دیکھیں بوٹی ہم نے اچھے ملک نکال لیا اب یقنی کو مچھان کے لوڈ رکھ لیں دیکھیں ہم نے One Cup oil لے لیا اور ہم نے وہ umiel لیا ہے جس میں ہم نے پیاز براون کی تھی تو اسی um oil میں ہم نے پیاز براون کی تھی تو یہ ہی one cup oil ہم نے لے لیا ہے آپ فراع ہوئی پیاز کا تیل لیں جب تو الگ پلے ور آئے گا diferen یہ ہم نے لے لیا ہے 175 زیرہ 1 تی سپون کالی مرچ لے لی ہیں 3 چار لونگ لے لی ہیں 1 سٹار انیز لے لی ہیں 1 چھوٹا ٹکڑا دالچینی کا اور 2 ہم نے بڑی علاچی لے لی ہیں تو یہ ٹوٹل سابود گرم مسالس میں ڈال دیں گے تیل کو ہم نے پہلے گرم کر لیا تھا اور ایک چھوٹے سائز کی پیاز جو ہم نے آپ کو پیاز دکھائی تھی اس میں سے ایک چھوٹے سائز کی پیاز ہم نے اس میں ڈال دیا اس کا ہلکا سا کلر چینج ہو گیا جب اس میں ڈال دیں گے یہ فریش ہم نے گرائن کر رہا ہے لسن ادرت کا پیسٹ تو یہ 2 سے 3 سپون اس کو ہم ڈال دیں گے دو ہم نے میریم سائز کی ٹیمارٹر لے لیے تھے اور ایک ہم نے بڑی سائز کی ہری مرچ لے لیے اس میں آپ کو بتایا کہ یہ ہری مرچے زیادہ سپائیسی نہیں ہیں آپ چاہے تو سپائیسی بھی ڈال سکتے ہیں تو اس سے خوشبو اچھی آزاتی ہے اور اگر آپ ڈالیں گے تو اس میں ڈال دیں گے انھیں تھوڑا سا سوفٹ کر لیں گے تمارٹر ہنکی سے سوفٹ ہو گئے ہیں یہ گوش ڈال دیں گے اس میں 1500 گرام دہی لی ہے اس ہم نے اچھا سا بیٹ کر کے رکھ لیا تھا یہ اس میں ڈال دیں گے دہی ہم نے اس میں ڈال دی ہے اور ہم نے آپ کو جو دکھایا تھا مسالہ یہ شیف ضرور ڈالتے ہیں تو آپ بھی ضرور ڈال لیے گا اس سے بہت خوشبو آتی ہے دال چینی جویتری اور جائے فل کا پورڈر اچھا اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا سولٹ بس تھوڑا ہی ڈال دیں گے کہ بوٹی ہے تھوڑی سے نمکین ہو جائے کیونکہ یقنی میں بھی نمک ہے کیونکہ بریانی میں تو ہم لوگ ڈالتے ہی ہیں سب مسالے وغیرہ مکر یقنی پھلاو میں مین کام نمک کرتا ہے اگر آپ نے پھیکی بریانی بنائی تو اس میں بلکل کسی کو ٹیسٹ نہیں آئے گا اور زیادہ ہو جائے گا تو تب بھی اچھا نہیں لائے گا دیکھیں ہم نے تھوڑا سا خوشبو کے لیے ہاف ٹی سپون کے خریب اس میں گرم مسالہ ڈالا ہے بس زیادہ نہیں ڈالا ہے تھوڑا سا گرم مسالہ اوپر سے بھی ڈالیں گے تو بس یہ اس میں ہلکا سا ہم نے خوشبو کے لیے ڈال دیا اور اس میں بس بوٹیوں کو ہمیں تھوڑا سا بھون لینا ہے بہت زیادہ بھی نہیں بھوننا ورنہ گوش جو ہے بلکل ڈرائے ہو جائے گا دیکھیں یقنی کو تو بس تھوڑا تھوڑی دیر بھون کے پیس میں دہی کا گھچاپن وغیرہ سب نکل جائے اب اس میں ہم ڈال دیں گے یقنی تو ہم یہ کپ سے ناپ کے اس میں یقنی ڈالیں گے تاکہ آپ کو صحیح میجرمن پتا جائے تو اس پر ڈال دیں گے یہ ایک کپ یقنی ہے دو کپ تین کپ چار کپ یہ پانچ کپ تو یہ ٹوٹل پانچ کپ یقنی ہے اس میں میں چاول ڈالیں گے جو ہم نے پہلے ہی سوک کر کے رکھ رکھ دیکھیں اچھے سے اسے بوائل آ گیا ہے یقنی کو یہ دیکھیں اچھے سے جب اس میں بوائل آ جائے گا تو ہم اس میں چاول شامل کریں گے اچھا چاول جو ہے ہم نے کچھی باسمتی لانگ گرین چاول لیا ہے اور ان کا ہم نے سارا پانی ڈرین کر دیا ہے اس میں سارے چاول شامل کر دیں گے دیکھیں اسے اچھے سے مکس کر دیں گے تو یہ ہم نے ڈیرھ کلو گوشت لیا تھا اور اس میں ہم نے سوا کےجی چاول لیا ہے آپ چاہیں تو ایکوال کانٹیٹی میں بھی لے سکتے ہیں جتنا گوشت اتنے چاول اور بس اسے ہلکے ہاتھ سے مکس کر دیں گے دیکھیں اب اس ہم نے اچھے سے یقنی کو پہلے اس میں مکس کر لینا ہے اور یہ دیکھیں ابھی اس میں تھوڑے سمیں پانی کی گنجائش ہے اس میں ایک کپ پانی اور ڈال دینا ہے تو اس میں 1 ٹی سپون فل ہم تھوڑا سال ڈال دیں گے بس اس میں سال ڈال دیں گے اور بس ہلکے ہاتھ سے نمک کو اس میں مکس کر دینا ہے اور اسے ہمیں پکانا ہے 3 سے 4 منٹ کے لیے فل فلیم پہ اور پھر اسے دم پہ پکائیں گے پھر کر کے اور 3 سے 4 منٹ فل ہیٹ پہ پکائیں گے اچھا ابھی کیونکہ ہم دیغی بریانی بنا رہے تو اس کا تھوڑا سا پروسیس اللہ وقت مزیدار ہے تو ہم نہیں تھوڑا سا سامان لیا ہے جب بریانی کو دم آنے لگے گا تب ہم اس میں ڈالیں گے لیا ہے تھوڑا سا بھاری کٹا ہوا ادھرک ایک چھوٹے سائز ہم نے پیاز لے لیے بس تھوڑی سی لینی زیادہ نہیں ہاف ٹی سپون ہم نے چاٹ مسالہ لے لیا ہے مرچو کا چاہ جس سے یقنی پلاؤ کا بہت زبردست فلیور آتا ہے اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑی سی براؤن پیاز جو ہم نے فرائی کر رکھی دی وہ اس میں ڈال دیں گے اور ان سب چیزوں کو مکس کر لیں آپ اس طرح سے ڈال کے دیکھ انشاءاللہ بہت اچھا فلیور آئے گا اور یہ ہم نے لیا ہے 1 ڈی سپون گرم مسالہ تھوڑا سا ہی اس میں گرم مسالہ ڈال لیا ہے کیونکہ نورملی بھی دم آتے وقت گرم مسالہ اس میں ڈال دیں فریگننس کے لئے اسی میں ہم اسے ڈیزول کر لیں گے کلر کو اچھے سے کہ اچھا سا کلر بھی آ جائے اور خوشبو بھی آ جائے تو بس ہمیں اس میں کلر ڈال دینا ہے تو ہم آگے آپ کو دکھاتیں دیکھیں تین سے چار منٹ بعد اسے بوائل آگیا ہے اب اسے ہم کور لو ہیٹ پہ پکائیں گے جیسے آپ کو لگے دیکھیں بلکل پانی اس کا ڈرائی ہونے لگایا ہولز بھی اس میں نظر آ رہے ہیں تو یہ جو ہم نے کیوڑا وارڈر اور کلر رکھا تھا وہ اس پہ ڈال دیں گے اور جو ہم نے پگھار اس کا اوپر سے اس طرح سے ریڈی کرا تھا یہ سب چیز اس پہ ڈال دیں گے ہری مرچوں کا چاٹ مارٹر اور ادرک ہری مرچے وغیرہ سب چیز اور اب یہ دیکھیں ہم نے ایک توا لے لیا ہے اور اسے اچھے سے گرم کرنے کے بعد اس پہ ہم بریانی کو رکھ دیں گے اور کم سے کم دس منٹ تک ہم اسے کور کر پکائیں گے یہ دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم پس سل دھت آتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی بہترین سی ہماری یقنی پلاو ریڈی ہوئی ہے یہ بہت لائٹ ہینڈ سی اب اسے ہم مکس کر لیں گے ہلکے سے سب چیزیں اچھے سی مکس ہو جائے یہ دیکھیں کتنا شاندار اور بہترین سا پلاو ریڈی ہوا ہے تو بس مکس کر اور اسے ہم نکالتے ہیں اپنی ڈش میں دیکھیں اب اسے ہم نکال لیتے ہیں ڈش میں یہ دیکھیں آپ چاول کتنے کھلے کھلے بنے ہیں اور خوشبو تو بس لا جواب آ رہی ہے اس میں سے تو جب بنائیں گے تب ہی آپ کو سکند رازہ ہوگا تو دیکھیں جی بہت ہی گرم گرم اور مزیدار اور بہت ہی خوشبو دار سا ہمارا دیغی پلاو ریڈی ہو گیا ہے بہت زبردست اس کی ریسپی ہے اور خوشبو اس میں بہت لا جواب آ رہی ہے جب آپ انشاءاللہ ٹرائے کریں گے تب آپ کو اس کا ایکسپیرینس ہوگا تو یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ اگر آپ کو زیادہ کونٹیٹی میں بھی ریسپی پھر ملاقات کرتے ہیں کسی اور امیزنگ سی ویڈیو کے ساتھ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشن جلدی سے پہنچ جائیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے پھر ملاقات کرتے ہیں خدا حافظ